اسلام علیکم ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مجھے مارڈ ڈالنے کا حکم تھا مجھے قتل کر دینا تھا ان لوگوں نے خلیل رحمان کمر نے اداکار نمان اجاز اور اداکارہ سبا کمر کا نام لے لیا ہے اگوا کا ڈراما پلانٹٹ نکلا اصل مقصد کیا تھا اس سارے کے سارے معاملے کا آمنہ کے موبائل سے خلیل رحمان کمر کی متعدد ویڈیوز جو ہیں وہ برامد ہو گئیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے سابق اداکارہ رابی پیرزادہ نے ایک نیا پنڈورا بوکس کھول دیا ہے اس وقت اداکار جو ہیں وہ خلیل رحمان کمر کی سپورٹ میں آنے کے بجائے ان پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے کیچڑ ڈالتے ہوئے اور ان کا مزاق اڑاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہ ویڈیو جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو اگزاکلی علم ہو جائے گا سارا سینیو کلیر ہو جائے گا کہ کیا معاملہ تھا آپ اس کو کور اپ کرنے کی کس طرح سے کوشش کی جاری ہے کور اپ کر کے دوسروں پر انگلیاں اٹھا کر معاملے کو مکمل طور پر چینج کرنے کی کوشش کی جاری ہے معروف رائٹر خلیل رحمان کمر کے اغواہ اور تشدد کے پیچھے اب جتنے کردار ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بھی نکاب ہونا شروع ہو چکے ہیں پولس نے جی موبائل فرنسے کے بعد ڈیلیٹڈ ویڈیوز اور تصویروں کو بھی ریکور کر لیا ہے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو آمنہ تھی اس کے ساتھ تھی اغواہ کے دوران مسلسل خلیل اور رحمان کمر کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور وہ ویڈیوز بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کچھ ویڈیوز اپنی مرضی سے بنائی گئی ہیں اور کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ مرضی کے بغیر بنائی گئی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ثبوت جمع کر رہے تھے وہ اپنے پاس وہ ثبوت رکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کسی کو یہ دکھانے ہیں اور دکھانے کے بعد پھر وہ بات میں انہوں نے وہ چیزیں ڈیلیٹ کر دی ہیں خلیل اور رحمان کمر اس وقت کافی پوڈکاسٹ میں شرکت کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ انٹرویو دے رہے ہیں اور اپنی سائٹ کی سٹوری سنا رہے ہیں پانچ دن تک خاموش رہے اور ان کے ساتھی اداکاروں کی جانب سے کہا جا رہے ہیں کہ اگر جنرلی ان کو اغواہ کیا جاتا تو پانچ دن خاموش نہ رہتے یہ ایک کہانی ٹرپ کا معاملہ ہے یعنی کہ خود سے کوئی اپنی مرضی سے جو ہے رات کے پہر ایک خاتون سے ملنے چاہتا ہے وہ خاتون بھی کوئی انجانی نہیں تھی کیونکہ جو پہلے سٹارٹنگ میں سٹوری آئی تھی اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جاری تھی کہ آپ رینڈم کسی سے ملنے چلے جاتے ہیں کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی آئیں مل کر بیٹھ کر لکھتے ہیں تو وہ معصومیت میں لکھنے چلے جاتے ہیں رات کے پہر جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ معاملات ایسے ہیں کہ میں دن کے ٹائم میری آنکھوں سے دیکھنے سے اور سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر نے پچھلے پانچ سال سے رات کے ٹائم جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھنے کے لئے کھا ہوا ہے تو وہ ہی کہتے ہیں کہ دن کی روشنی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے رات کی جو تاریخی ہے اس میں میں نکلتا ہوں جس میں کافی اداکار ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو کیا چمکادر ہے اب یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ اداکار جو ہے ڈائریکٹلی ان پر اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو جب یہ معاملات ہوئے لوگوں نے کہا کیا کریخوا ہوتا تو خلیل ورمان جیسا بڑا بولٹ دکھنے والا انسان اسی وقت واپس آنے کے بعد جو ہے پلس سے رابتہ کرتا یہ تو اپنی ہی غلطیاں ہیں اب جس کو چھپانے کے لئے کبھی پریس کونفرنس کر کے لوگوں پر اونگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کسی پر مددہ ڈالا جا رہا ہے پوڈکاسٹ میں کسی اور اداکار کا نام لے کر جو ہے معاملے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو لوگ ابھی بھی کہیں سے امپریس ہوتے ہوئے یا ان کی باتوں پر جکین کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے خلیل ورحمان کمر نے انکشاف کیا ہے کہ جس خاتون نے انہیں بلا کر اقواہ کروایا انہوں نے ان سے باتوں کے دوران نمان اجاز اور سبا کمر کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ نے ان کے خلاف باتیں کی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے اقواہ کا منصوبہ تہہ شدہ تھا اور اس میں نمان اجاز کا بھی کوئی کردار ہے اس پر خلیل ورحمان کمر نے واضح کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انہیں کنفیوز کرنے اور ان کی توجہ دوسروں کی طرف کرنے کے لیے نمان اور سبا کا جو ہے وہ نام لیا گیا ایسا کچھ بھی نہیں کہ ان کا کوئی کردار مشکوک ہو اچھا جی پھر انہوں نے کہا کہ میں نفرت کرتا ہوں نمان اجازت سے اس لئے میں ان کو کبھی کاس نہیں کرنا چاہتا بطور اداکار وہ انہیں بہت پسند ہیں اسی طرح انہوں نے کہا کہ سبا اپنی ذاتی زندگی میں مجھے وہ نہیں پسند لیکن بطور اداکار وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی اداکاری کے مددہ ہیں خلیل ورحمان کمر نے بتایا کہ میں شروع میں اقواہ کی فیار اس لئے درج نہیں کروانا چاہتا تھا کیونکہ اقواہ کاروں نے نمان اجاز اور سبا کمر کا نام لیا تھا لیکن میں جانتا ہوں نمان جاز اور سبا ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ ایسا کریں دوسری طرف جی جو لوگ ہیں آپ ان پر دھاوا بول رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی لوگوں کو کرٹسزم کا نشانہ بنا رہے ہیں جانی کہ پندرہ بیس دن کسی کے ساتھ عاشقی آپ لڑا رہے ہیں ملنے آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں ویڈیوز آپ خود بنوا رہے ہیں اس کے بعد آپ دونوں کے معاملات بڑے عرصے سے چل رہے ہیں اب آپ یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ پانچ دن تک جو ہے آپ اس وجہ سے نہیں گئے پولس کے پاس کیونکہ وہ نمان جاز اور سبا کمر کا نام لے رہے تھے یعنی کہ میں ان کی باتوں کو مانتا نہیں ہوں لیکن میں لوگوں کو ان کا نام لے کر گمراہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے مجھے گمراہ کیا تو وہ جو بڑے عرصے سے پندرہ بیس دن سے جو آپ لوگوں کی چارٹس ہو رہی تھی بڑی باتیں ہو رہی تھی بڑی رومانٹک باتیں ہو رہی تھی جو سوشل میڈیا سارفین اب اس پر لکھ رہے ہیں کہ جب اتنی باتیں ہو رہی تھی اس طرح انہوں نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی پھر کسی نے لکھا کہ آپ تو خود گمراہ ہونے کے لیے چلے گئے جب آدمی خود گمراہ ہونے کے لیے تیار ہو تو پھر بڑی بڑی جگہ پر جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اس وقت لوگوں کو کافی غصہ چڑھا ہے کہ سبا کمر کا نام کیوں لے رہے ہیں نمان عزاز کا نام کیوں لے رہے ہیں ابھی بھی یہ الزام تراشیاں کریں دوسری طرح سوشل میڈیا انفلونسر سابقہ گلوکارہ رابی پیرزادہ انہوں نے جی خلیل علیمان کمر کے اقواب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ گریفتار ملزمہ آمنہ جو ہے وہ پروفیشنل مجرمہ نہیں لگ رہی اگر وہ ہوتی تو خلیل علیمان زندہ نہیں بچتے رابی نے کہا کہ جو غلط ہوا اس کی مضامت کرنی چاہیے لیکن اس معاملے میں خلیل علیمان کی اتنی زیادہ غلطی ہے جس کے وجہ سے ان کے ساتھ ہوا انہوں نے کہا کہ گریفتار ملزمہ پر سارا ملبہ ڈالنا درست نہیں ہے جو چاہے مرد نے کیا ہو عورت نے دونوں کو برابر سزا ملنی چاہیے بہت سارے عدکار آ کر اس پر بات کر رہے ہیں کہانی سنا رہے ہیں اور اپنی سائٹ کے سوری رکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں جا کے آپ ضرور بتائیے گا کہ اب جو اپنا مدہ دوسروں میں ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے کیا وہ صحیح ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیا وہ صحیح ہے کیا گھر سے آکے کوئی ان کو اٹھا کے لے کر گیا تھا ضرور بتائیے گا